بھارتیہ ٹنس پلیئر سانیہ مرزا نے جب پاکستانی کرکیٹر شوئب ملک سے طلاق لیا اس کے بعد سے ہی سانیہ مرزا کا نام کئی مشہور لوگوں کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کبھی ان کا نام بھارتیہ کرکیٹر محمد شامی سے جوڑا جاتا ہے تو کبھی انہیں سلمان خان کی ہونے والی دولہنیاں کا ٹیک دے دیا جاتا ہے بولی ووڈ ایکٹر شاہد کپور کے ساتھ بھی سانیہ مرزا کا نام جوڑا جا چکا ہے دونوں کے ایفیر کی خبروں نے خوبصور کھیاں بٹھو رہی تھی حالانکہ کافی ویڈ کرن میں پہنچی سانیہ مرزا نے کیمرے کے سامنے اس بات کو اپوا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ شاہد کے ساتھ وہ کبھی بھی ریلیشن میں نہیں تھی جانکاری کے انصار سانیہ مرزا نے بولی ووڈ کے فیمس فلم میکر کرنگ جوہر کے شو کافی ویڈ کرن میں یہ کہا تھا کہ وہ سلمان خان کی فلم کی ہیروین بننا چاہتی ہے کیونکہ انہیں سلمان خان سے پیار ہے وہ سلمان خان کو خوب پسند کرتی ہیں آپ کو بتا دیں کہ سلمان خان اور سانیہ مرزا کو کئی موقعوں پر پبلک علی ایک ساتھ سپوٹ کیا گیا جس سے ان کے رشتے پر سوال اٹھنے لگے ہیں حالانکہ یہ سبھی دعوے جھوٹے ہیں سلمان خان اور سانیہ مرزا کی طرف سے شادی کی کوئی بھی بات سامنے نہیں آئی ہے وہیں کافی ویڈ کرن میں ریپٹ فائر راؤن کے دوران ایک سوال کے جواب میں سانیہ مرزا نے شاہد کپور کا ہی نام لیا تھا انہوں نے کرنگ جوہر سے کہا تھا کہ وہ رنبیر سنگھ کے ساتھ حکب کرنا چاہیں گے اور رنبیر کپور کے ساتھ شادی کرنا چاہیں گے لیکن شاہد کپور کا وہ قتل کرنا چاہتی ہیں ایسے میں شاہد کا نام سنتے ہی سانیہ کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا پھلال آپ اس خبر پر کیا کہیں گے کومنٹ سیکشن میں بتائیں ایسی ہی اور خبروں سے ہمیشہ آپ ڈیٹ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں